اسلام علیکم آج جو ہم ٹاپک سٹڈی کریں گے وہ پچھلے ہی ٹاپک ہم آگے کنٹینیو کریں گے جس کا نام تھا assessment of total uncertainty in the final result تو پہلے ہم نے دو اس کے کیس سٹڈی کر لیے تھے پہلا کیس تھا for addition and subtraction اور دوسرا کیس تھا for multiplication and division آج ہم تیسرا کیس سٹڈی کریں گے وہ ہے پاور فیکٹر یعنی کہ اگر ہمارے پاس فرمولے کے اندر پاور کا element آ جائے تو اس وقت ہم کیسے اپنے question کو solve کریں گے تو پاور فیکٹر کے لیے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ in this case یعنی کہ پاور کے case میں we multiply the percent age uncertainty by that power ٹھیک ہے نا یعنی کہ جب بھی آپ کے پاس فرمولے میں power آ جائے گی تو آپ نے جو آپ کی percent age uncertainty ہے اس کو اس power اس power سے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے نا percent age uncertainty کو اس power سے multiply کر دینا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے ہم ایک example solve کرتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھا جائے گی ٹھیک ہے تو example آپ دیکھنے ہمارے پاس ایک سفیر ہے سفیر ہوتا ہے جی اس shape کا circle shape کا سفیر ہے جی سفیر آپ means یہ لے لیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ball ہے ایک کیا ہے ball سفیر ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سمجھا گی تو وہ three dimensionally ہوتی ہے یہ two dimensional picture بنی بھی اس کی ٹھیک ہے آپ اس کا radius find کرتے ہیں جی radius جب آپ اس کا find کرتے ہیں تو radius آپ کے پاس آتا ہے سفیر کا radius آپ کے پاس آگیا جی two point two five centimeter اور جو absolute uncertainty ہے یعنی کہ جس instrument سے آپ نے اس کو معیر کیا ہے اس کا جو least count ہے یا absolute uncertainty ہے وہ ہے جی plus minus zero point zero one centimeter ٹھیک ہو گیا تو اب دیکھیں یہ zero point zero one centimeter جو least count ہوتا ہے یہ vernal caliper کا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اس ball کا جو radius معیر کیا ہے وہ کس سے معیر کیا ہے vernal caliper سے معیر کیا ہے اور بھی instrument کو یہ ہو سکتا ہے اس کا least count یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہم نے ابھی تک vernal consideration میں لے آتے ہیں اس کے بعد آپ سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں اس کا نکال کے دیں volume اس square کا کیا نکال کے دیں volume تو volume of square کا فرمولہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے volume of square اس کا فرمولہ جو ہے اس کو ہم وی سے denote کرتے ہیں اور آتا ہے ہمارے پاس 4 by 3 پائی آر کیو 4 by 3 پائی آر کیو اب یہ 4 by 3 تو constant ہے پائی بھی constant ہے value آپ پتہ 3.14 ہوتی ہے radius کی value آپ کو دے دی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس value کو تو فائنڈ کر لیں گے volume کی اس سے پہلے ہمیں total uncertainty کو فائنڈ کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں radius کی اوپر پاور آرہی ہے تو پاور کھٹر کو ہم نے percentage uncertainty سے اپنی power کو ہم نے multiply کرنا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم power کو multiply کریں percentage uncertainty سے تو اس کے لئے ہمیں پہلے کیا find کرنا پڑے گا percentage uncertainty find کرنی پڑے گی کیونکہ یہ absolute uncertainty دی بھی ہے کیا دی بھی ہے جی absolute uncertainty یا اس کو ہم least count بھی کہتے ہیں percentage uncertainty ہمارے پاس نہیں ہے تو پہلے ہم کیا کریں گے percent uncertainty find کریں گے ٹھیک نا تو ہم نکالتے ہیں percent age uncertainty اس کا formula میں نے آپ بتایا تھا least count یا absolute uncertainty divide by آپ کی measured value کیا جی measured value دیکھیں جب تک آپ اس کو hundred سے multiply نہیں کرتے نا تو یہ formula least count divide by measure value fractional uncertainty کا ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو hundred سے multiply کر دیتے ہیں تو یہ کیا بن جاتی آپ کی percentage uncertainty ٹھیک ہے نا تو اب اس case میں جو ہم نے example لی ہے اس میں آپ least count ہے 0.01 centimeter کی equal least count میں 0.01 centimeter ٹھیک ہے اور جو آپ کی measure value ہے وہ کس کے equal ہے measure value یہ آپ کے پاس equal ہے یہ جو ہم نے measure کی ہے 2.25 centimeter تو یہ آجائے گی 2.25 centimeter اور اگر ہم percentage uncertainty نکالنا چاہیں تو اس کے formula میں ہم values put کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا percent age uncertainty is equal to least count least count کتنا ہے ہمارے پاس 0.01 divided by measured value کتنی ہے 2.25 multiply کتنا آجائے گا 100 جب ہم اس factor کو solve کرتے ہیں calculator کی help سے تو ہمارے پاس یہ 0.4 percent کیا آتی ہے 0.4 percent percentage uncertainty یہ آپ اس کو solve کر لیں calculator سے کتنی آجے 0.4 percent ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ percentage uncertainty آئی ہے لیکن power factor میں ہم نے multiply کرنا تھا percentage uncertainty سے کس کو power کو power کو we multiply the percentage uncertainty by that power یعنی کہ ہم نے multiply کرنا ہے percentage uncertainty کو اس power سے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ r کی value میں uncertainty ہے radius کی power کتنی ہے ٹھیک تو total uncertainty کتنی ہو جائے total uncertainty وہ آپ کیسے نکال لیں گے 3 کیونکہ power کتنی ہے 3 multiply percentage uncertainty percentage uncertainty ٹھیک اور 3 multiply percentage uncertainty کتنی آئی ہے آپ کے پاس 0.4% تو آپ 3 multiply 0.4 کریں تو کتنا آجائے گا 1.2% آجائے یہ تو آپ نکال لیا total uncertainty ٹھیک ہے نا اب آپ نے volume find کرنا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ تو uncertainty اس کی ہے یعنی جب آپ volume find کریں گے نا تو اس میں کتنی uncertainty آئے گی 1.2% اب ہم volume find کرتے ہیں تو volume کا فرمولہ ہمارے پاس کیا ہے 4 by 3 pi r q ٹھیک ہے جی تو 4 by 3 pi کی value کتنی ہوتی ہے 3.14 ٹھیک ہے نا اور r کی value کتنی نکال 2.25 2.25 2.25 تو آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ آئے گا 47.689 کتنا جی 47.689 اب آپ دیکھیں آپ کے پاس جو given data میں radius کی value دی تھی وہ کتنی دی 2.25 کتنی تھی 2.25 اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے اندر کتنے significant figure آپ کو نظر آ رہے ہیں 3 اور answer میں کتنے نظر آ رہے ہیں 5 کتنے ہیں جی 5 تو ہمیں answer جو ہے وہ minimum significant figure تک لے کے آنا ہے جتنے ہمارے پاس given data کے اندر کم سے کم significant figure ہیں اتنے significant figure تک جو ہے وہ ہم اپنا answer لے کے آنگے تو ہم اس کو round off کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم answer 3 تک لے کے آنا ہے یہ جب ہم 9 drop off کریں گے اچھا دیکھیں یہ volume ہے نا اس کے ساتھ unit icon 70 meter cube کیا آجائے گی 70 meter cube ٹھیک ہے نا اچھا یہ دیکھیں آپ 9 کو drop کریں جی نہیں 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 وہ یہاں بھی بھی شاک نہ پڑھ رہے ہیں calculation میں بھی شاک نہ پڑھ رہے ہیں لیکن answer میں پڑھ کر لے گئے ہیں آپ calculation بھی پڑھ کر سکتے ہیں سمجھ آگی نا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں 9 کو drop off drop off کریں ٹھیک ہے نا تو آپ کا 8 یہ ہے وہ ایک نمبر بڑھ جائے گا ٹھیک ہے نا 9 بن جائے گا جب آپ اس 9 کو بھی drop کریں گے تو پھر کیونکہ وہ 5 سے بڑھا ہے تو 6 بھی ایک نمبر بڑھ جائے گا تو یہ آپ پاس کیا آ جائے گا 47.7 47 یہ rules ہم نے پچھلے topic پہ بڑھ لی ہیں ٹھیک ہے نا سارے 47.7 سینٹی میٹر کیوب آ جائے گا آگے سمجھ اب یعنی کہ یہ تو ہمارے پاس volume کی value آ گی اور یہ ہم نے total uncertainty کی value find کر لی اب ہم کیا کریں گے اب ہم final result جو ہے اس کو لکھیں گے ٹھیک ہے نا تو final result یا final volume ٹھیک ہے جی کیونکہ volume find کر رہے تھے نا volume کتنا آج ہے volume کتنا نکالا ہے ہم نے 47.7 تو یہاں جائے گا 47.7 سینٹی میٹر کیوب اور uncertainty کتنی آئی تھی ہمارے پاس total 1.2% تو ساتھ دیں گے plus minus 1.2% آگی سمجھ کی نہیں آگی ٹھیک ہے نا یہ ہمارے پاس final result اس کا آ جائے گا اگر آپ اس کا 1.2% نکالنا چاہتے ہیں اس کا اس کا 1.2% نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو رفعہ پر find کر لیں یہ آجائے گا 47.7 ٹھیک ہے نا 1.2% ہے multiply 1.2 divide by کتنا جی 100 divide by 100 تو جب آپ اس structure کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer آتا ہے جی 0.6 کتنا آتا ہے جی 0.6 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 47.7 سینٹی میٹر کیو پلس مائنس 0.6 0.6 ٹھیک ہو گیا جی تو یہ آپ کے کیا آ جائے گا جی ہمارے پاس final جو volume آئے گا وہ کیا آگا 47.7 پلس مائنس 0.6 0.6 سینٹی میٹر سینٹی میٹر سینٹی میٹر پرس مائنس ہم نے اس کی value نکال لیا یہاں پہ ہم نے اس کی value فائنڈ کر لیا تو یہ سینٹی میٹر یعنی کہ یہ جو آپ پاس answer آیا ہے نا یہ 0.6 سینٹی میٹر کا فرق ہو سکتا ہے سمجھ آ گیا next جو case ہے اس میں ہم نے uncertainty نکال لی ہے average value کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے کوئی step ہے ہم example لے لیتے ہیں جو main اس میں کام کر رہا ہے main point is the uncertainty in average value ٹھیک ہے نا یعنی کہ آپ کے پاس جو deviation ہو رہی ہے value کے اندر average value سے ٹھیک ہے نا اس کا mean کس ریڈنگ کے اندر یہ جو بھی آپ پاس ریڈنگ ہے وہ آپ کے پاس total uncertainty آئے گی average value ٹھیک نا یعنی کہ آپ کے پاس جو values نہیں ہیں آپ ان کا لے lیں average اور پھر ہر ریڈنگ کی اس average value سے deviation find کریں مطلب وہ کتنی مختلف ہے کتنی دور لائے کرتی ہے average value سے پھر ان deviations کا بھی mean لے لیں تو جو mean value آئے گی وہ آپ کے پاس کیا آئے گی average value کی uncertainty آئے گی ٹھیک ہے نا تو اب ہم example solve کریں گے تو آپ وہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا اس پہلا step آپ نے یہ کرنا ہے کہ find the average find the average of all values ٹھیک ہے نا تو میرے example ایک لکھ ہی ہے ہم نے جو ہے وہ یہ ریڈنگ ریڈنگ نہیں ہیں میکرومیٹر سکیو گیٹ سے میلی میٹر کے اندر یا پس چھے ریڈنگ ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم پہلے ان کی کیا نکال نکال لے نکال لے نکال نکال تمام ہم کیا لیں گے 1.20 plus 1.22 plus 1.23 plus 1.19 plus 1.22 plus 1.21 ہم پاس کیا جائے گا number of پوائنٹیز کتنی ہیں جب ہم اس کی آیوریج فائنٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس کی آیوریج نکلتی ہے وہ آتی ہے جی 1.21 کتنی آتی ہے جی 1.21 ملی میٹر یعنی کہ ان تمام ویلیوز کی آیوریج کتنی آگی 1.21 ملی میٹر دوسرے سٹیپ میں ہم کیا کرتے ہیں فائنٹ ڈیوییشن 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 آف ایچ میرمنٹ ایچ میرڈ ویلیو فرام ایوریج ویلیو فرام ایوریج ویلیو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہر ویلیو جتنی بھی آپ کے پاس ویلیوز ہیں وہ ان ایوریج ویلیو سے کتنے فاصلے پہ ہیں کتنے ڈیوییشن پہ آ رہی ہیں اس کو ہم کہہ دیں گے ڈیوییشن اس کو ہم کہہ دیں گے ڈیوییشن تو ڈیوییشن آپ دیکھیں یہ 1.20 یہ 1.21 ان میں کتنوں ڈیفرنس آ رہے ہیں آپ کیسے نہیں کار سکتے ہیں آپ 1.21 میں سے 1.20 zero minus کر دیں ٹھیک ہے نا تو آجے گا one zero point zero zero point zero one کتنا جائے گا تو اس پہلی value کا جو آپ کے پاس deviation آ رہا ہے average value سے وہ کتنا آ رہا ہے zero point zero one ٹھیک ہے اور آپ نے بڑی میں چھوڑی minus کرنی ہے ٹھیک ہے نا لازمی نہیں کہ one point two one میں سے ہی سب کو minus کرتے ہیں جو بڑی ہے اس کو اوپر رکھے اور چھوڑی والی کو نیچے رکھے ٹھیک ہے نا اب جو دوسری value ہے one point two two اس میں سے one point two one نکالیں گے تب بھی آپ پاس کتنا آئے گا zero point zero one ہی آئے گا نا سمجھ آئے گا یعنی کہ بڑی آپ نے اوپر رکھنی ہے چھوڑی والی نیچے deviation کا مطلب ہے آپ نے difference نکالنا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ جو ان کے values میں difference آ رہا ہے average values ہے ٹھیک ہے نا اب one point two three میں سے آپ one point two one نکالیں تو آپ پاس کتنا آئے گا zero point zero two ٹھیک ہے اس طرح one point one nine سے نکالیں تو وہ بھی آئے گا zero point zero two اور آپ نکال لیں جی one point two two سے تو جب آپ one point two two سے نکالتے ہیں اس کا difference تو ہمارے پاس کتنا آئے گا zero point zero one ٹھیک ہے اور one point two one سے اس کا difference نکال لیں تو وہ کتنا آئے گا zero سمجھ آگی اب یہ جو deviationز آئی ہیں نا ان کا mean find کر لیں ان کا mean find کر لیں mean of deviation mean جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ average ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جی average ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ ان سب کو add کر لیں جی کتنا آجائے گا zero point zero one plus zero point zero one plus zero point zero two plus zero point zero two plus zero point zero one plus zero divide دیں آپ کے پاس کتنا آجائے گا six کیونکہ six quantities ہیں ٹھیک ہے نا جب آپ اس پیکٹر کو solve کرتے ہیں تو آپ پاس answer آجائے گا zero point zero one میلی میٹر کتنا آجائے گا جی zero point zero one میلی میٹر ٹھیک ہے نا اب دیکھیں آپ نے average نکالی اس کی average value کا answer کتنا ہے تھا one point two one تو average میں uncertainty کتنی پائے جائے گی وہ آپ نے اس کے لیے پہلے آپ نے کیا کیا average value سے جو ہر value deviate کر رہی تھی اس کی deviation find کی ہے ٹھیک ہے نا اور deviation کے بعد آپ نے ان deviations کا mean find کیا یعنی ان کی average find کی ہے ٹھیک ہے نا تو جو آپ کے پاس answer آیا ہے وہ آپ کے پاس کیا آجائے گی average value کے اندر uncertainty average value کے اندر uncertainty یہ آجائے گی آپ پاس uncertainty in average value in average value ٹھیک ہے اب آپ اپنا final result اگر لکھنا چاہیں گے تو آپ پاس آجائے گا جی final result وہ آپ کیسے لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس every value کتنی ہے 1.21 کتنی ہے 1.21 اور یہ جو آپ کے پاس uncertainty yes کے اندر کیا آجائے گی plus minus 0.01 70 ملی میٹر کتنی آجائے گی ملی میٹر ٹھیک ہے یہ ملی میٹر کیوں ہے کیونکہ ہم نے میلی میٹر ملی تھی نا تو وہاں پہ answer بھی ہمارے پاس ملی میٹر ملی میٹر ملی آجائے گا ٹھیک ہو گیا ملی میٹر ملی میٹر